اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی جنگ ہیڈلائنز ایک پندرہ جنوری کو ہی ہوں گے الیکشن کمیشن نے درخواست کی کہ وزارت داخلہ انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر فوج اور رینجز کی تائناتی یقینی بنائے کراچی حیدرباد اور دادو میں توار کو بلدیاتی الیکشن نہیں ہوگا سندھ حکومت کا سرپرائز اعلان الیکشن سے 48 گھنٹوں پہلے ایم کیم کا مطالبہ مان لیا کراچی حیدرباد میں حلقہ بندیوں کا نوٹفیکشن واپس لے لیا جماعت اسلامی کا سندھ حکومت کا فیصلہ ماننے سے انکار الیکشن کمیشن سندھ کے باہر دھرنے کا اعلان چیف الیکشن کمیشنر سے حلقہ بندیوں کا فیصلہ مسترد کرنے کا مطالبہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم و رحمان نے کہا کہ مطالبات کے تسلیم ہونے تک ہم بیٹھے رہیں گے الیکشن سے دو دن پہلے نئی حلقہ بندیوں کا کوئی جواز نہیں پیپلز پارٹیو اور ایم کیم عوام سے خوف زدہ ہے پر گورنر کی منظوری کا انتظار گورنر بلیغ و رحمان کا بھی مضاہمت نہ کرنے کا اندیا کہا کہ اسمبلی توڑنا آسان فیصلہ نہیں ہوتا جو بھی فیصلہ کروں گا بھاری دل سے کروں گا وزیراعلا پنجاب کی ایڈوائز پر عمل درامت کرنا ناخشگوار لمحہ ہوگا گورنر پنجاب وزیراعلا پنجاب کی ایڈوائز پر آج فیصلہ کریں گے قابر پختونخواہ اسمبلی بھی ہفتے تک توڑنے کا اعلان عمران خان نے قابر پختونخواہ کے قیادت کا اجلاس آج زمان پارک میں بلالیا وزیراعلا محمود خان نے کہا کہ عمران خان کا حکم ملتے ہی اسمبلی توڑنے کے ایڈوائز گورنر کو بھیجوا دیں گے گورنر قابر پختونخواہ قواجہ حاجی غلام علی نے کہا کہ وہ اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں لیکن اگر ایڈوائز آئے تو اسمبلی خود ہی ٹوٹ جاتی ہے فواد چوہدری کہتے ہیں کہ پنجاب میں آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو خط لکھ کر عبوری حکومت بنانے کے لیے مشاورت کا آئیمی تقاضہ پورا کریں گے کراچی میں روا موسم سرما کی سر ترین رات بعض علاقوں میں درجو حرارت ساڑھے چھے ڈگری تک گر گیا اور ست درجو حرارت گیارہ ڈگری رہا آج رات تھنڈ مزید پڑھنے کی پیش گوئی موسمیاتی تجزیہ کار کے مطابق نوہی علاقوں میں درجو حرارت تین سے پانچ ڈگری سینٹی گریڈ تک گر سکتا ہے برفباری نے کشمیر اور سبات کے بالائی علاقوں کا حسن مزید نکھار دیا ملکہ کوہسار مری میں برفباری کا سلسلہ تھم گیا برف کا مزالے نے سیاہوں کی آمد جاری زلہ دیامیر اور اسطور میں برفباری کی وجہ سے متعدد رابطہ سڑکے بند ہو گئے کوٹا میں خون جمع دینے والی سردی کم سے کم درجو حرارت منفی آٹھ ڈگری تک آ گیا کلات میں منفی گیارہ ڈگری ریکارڈ معمولات زندگی متاثر ٹینکوں اور لائنوں میں پانی جم گیا پاک نیوزلین ونڈے سیریز کا فائنل مارکہ دونوں ٹیمیں تیسرا اور آخری ونڈے جیت کا سیریز اپنے نام کرنے کے لیے پور آزن پہلا میچ پاکستان نے جیتا دوسرے میں نیوزلین ٹیم بازی لے گئی سیریز ایک ایک سے برابر ہے آج شائقین زبردس مقابلے کے لیے پور امید پی سی بی کا بابر آزم کو صرف ایک فارمٹ کا کپتان رکھنے پر خور مایوس کن ہوم سیریز کے بائیس ٹیم مانیجمنٹ اور قیادت میں تبدیلیاں متوقع پی سی بی کا ہوم سیریز کے اختتام پر ٹیم کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لینے کا فیصلہ ذرائقہ کہنا ہے کہ بورڈ تینوں فارمٹ کے لیے الگ الگ کپتان بنانا چاہتا ہے پی ایس ایل ایٹ کے بعد تینوں فارمٹ میں قیادت کا فیصلہ کیا جائے گا گندم اور آٹک کی کمی کا شور غیر ضروری طور پر بچائے گیا سمجھ نہیں آرہا کہاں گندم کی قلت ہے ملک میں گندم وافر مقدار میں موجود ہے وفاقی وزیر طارق مشیر چیما کا دعویٰ کہا گندم کی فراہنی صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے ہمیں صرف قضائے جناس کو یقینی بنانا ہوتا ہے جو ہماری ذمہ داری ہے وفاقی صوبائی حکومتوں کو ان کی ضرورت کے مطابع گندم پراہم کر دی ہے ہمیں بتائیں کہ صوبے نے گندم مانگی اور ہم نے نہیں دی معاشی حالات کا سامنا ہے لیکن جفال کا زیرو فیصد خطرہ ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اکمال کی برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو کہا پاکستان کی معیشت کی بنیادیں مضبوط ہیں جلد بہران سے نکل جائیں گے سیلاب و تاثرین کی بحالی کے لیے حکومت نے جندہ تیار کر لیا ہے نقصانت کا اضالہ کرنے میں دو سے تین سال لگیں گے سیکیٹری پلاننگ کمیشن کہتے ہیں کہ ورلڈ بینک اے ڈی بی اور اے آئی آئی بی نے قرض چالیس سال کے لیے دیا ہے روہ مالی سال کے دوران پاکستان کو تین ارب ڈالر ملیں گے سیلاب زدکان کی امداد بحالی کے لیے یہ قرض ایک فیصد شرائح سود کے حساب سے دیا گیا ہے آئندہ ماہ سے فنڈز ملنا شروع ہو جائیں گے متحدہ ارب امارات کا پاکستان کو دو ارب ڈالر کا قرض رول اوور کرنے کا اعلان یو اے ای ایک ارب ڈالر کا اضافی قرض بھی فراہم کرے گا وزیراعظم شہباز شریف کی متحدہ ارب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النیان اور اماراتی وزیراعظم شیخ محمد بن راشد المکتوب سے ملقاتے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کا کہنا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف دو روزہ دورے پر کل اب ازاوی پہنچے دورے کے دوران تجارت سرمایہ کاری اور شراکتداری کے امور پر بات چیت ہوئی سیکیٹری جنرل یو این کے شکر گزار ہے جنہوں نے مشترکہ طور پر جنوہ میں سلاف زدگان کے لیے کانفرنس کی مذبانی کی رواہ موسم سرما میں لوگوں کو سردی سے بچانا ہماری فوری ترجیحات میں شامل ہے معروف امریکی جرید فاربز کی ایشیا کی پچاس کامیاب خواتین کی فیرس میں وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان کا نام بھی شامل فیرس میں ایشیا پیسیفک سے پچاس سال سے زائد عمر کی پچاس ایسی خواتین شامل ہیں جو اپنے شعبوں میں نئی بلندیوں کو چھو رہی ہیں فوربز میگزین کے مطابق شہری رحمان عالمی خبروں پر چھائی رہی شہری رحمان صحافی وزیر اطلاعات اور امریکہ میں صفیر رہ چکی ہیں وہ دوہزار اٹھارہ میں سینٹ میں قائد حضب اختلاف کے عہدے پر فائز ہونے والی پاکستان کی پہلی خاتون ہیں وہ نشان انتیاز کے ساتھ دیگر اعزازات اپنے نام کر چکی ہیں فائننشل ٹائمز نے بھی شہری رحمان کو دوہزار بائس کی پچاس باسرخواتین میں شامل کیا تھا امریکہ کے کہنے پر بھارت کو پاکستان کے ساتھ مذاکرات پر آمادہ کیا جا سکتا ہے امریکہ میں پاکستان کے صفیر مسعود خان کا مقامی ٹنگ ٹینک سے خطاب کہا بھارت اور امریکہ پارٹنر چاہتے ہیں امریکہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے افغانستان کی صورتحال پر کہا کہ دوہزار اکیس کے بعد ساڑھے تین لاکھ مزید افغان پناہ گزین پاکستان آئے مزید افغان پناہ گزین کے لیے سرحدیں نہیں کھول سکتے ایک سوال پر صفیر پاکستان نے کہا کہ سعودی عرب اور ایران کے ساتھ تعلقات میں احتیاط رکھنی پڑتی ہے مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے فارنگ کر کے تین فلسطینیوں کو قاتل کر دیا مغربی کنارے میں کشیدی نئے انتہا پسند حکومت کے آنے کے بعد سے اسرائیلی فوج کے ہاتھوں آٹھ فلسطینی جابہاک ہو چکے ہیں یوٹیوب کا دوہزار تیس کی نئے پارٹنر پالسی کا اعلان اب پاکستان سمیت دنیا بھر کے کانٹین کریٹرز یکم فروری سے مختصر دورانیے کی ویڈیوز کے ذریعے بھی پیسے کما سکتے ہیں نئے پالسی کے تحت فین کلپ سوپر فیچر اور شاپنگ لنگ کا استعمال کر کے بھی آمدنی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے مقصود چینلز فلاہی کام کے لیے اتیار جمع کرنے کے بھی احل ہوں گے اور امریکی گلوکار ریز مارک پریسلے چاپن برس کے عمر میں انتقال کر گئی لیزار لیجن امریکی گلوکار ایلویس پریسلے کی بیٹی اور مائکل جیکسن کی بیوی رہ چکی ہے آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈلائنز مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چانل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج